اس ویلاغ میں میں ٹریول کروں گا جدہ ائرپورٹ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہرمین ریلوے سے اور اس ویڈیو کے اینڈ پر میں کور کروں گا کہ کیسے ہرمین ریلوے کی ٹکٹ بک رائے جا سکتی ہے میں ہوں خواد احمد اور آج میں ٹریول کرنے والا ہوں جدہ سے مکہ مکرمہ کے لیے اس ٹوار پر میں دو ڈیفرنٹ ریلوے سٹیشن یوز کروں گا مکہ جانے کے لیے میں یوز کروں گا ائرپورٹ کا ریلوے سٹیشن اور واپس ہی پہ میں یوز کروں گا جدہ کا ریلوی سٹیشن سو چلے لیٹس سٹارٹ دے ٹرپ میں اسٹے مجود ہوں جدہ کے ٹرمینل ون ائرپورٹ کے اوپر اور یہ وہ ائرپورٹ ہے جہاں سعودی ایلائن کی سب فلائٹس آتی ہیں اور زیادہ در انٹرنیشنال فلائٹس بھی اسی ائرپورٹ پہ آتی ہیں اور رائٹ اس کے اوپوزیٹ ہے یہاں پہ ان فرنٹ آف اس ناو اس در ریلوی سٹیشن یہاں میں موجود ہوں جدہ میں ہرمینل ون ائرپورٹ کے اوپر اور یہاں سے میں ٹرابل کر رہا ہوں آج مکم کرما کے لیے بہت ہی ایکسائیٹنگ ٹرپ ہونے والا ہے کیونکہ میں تو فرس ٹائم اس ہرمینل ون ائرپورٹ پہ بیٹھ رہا ہوں ریلوی سٹیشن جو ہے جدہ کا ائرپورٹ کے اوپر آرائیبر لانچ کے بلکل اوپوزیٹ ہی ہے سو آئیویل جس شورلیت تیو سب لوگ جو عمرے کے اوپر آتے ہیں دوسرے کنٹری سے وانسے آرائیب ہیں جدہ ائرپورٹ آپ کو یہاں سے پہلے ہیں جس ایکسائیٹنگ ٹرپ ہوں اور اس کے بعد آپ ریلوی سٹیشن میں انٹر ہو سکتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر ریلوی سٹیشن جانے کے لیے کافی جگہ پہ سائنیجز بھی لگے ہیں ہاں؟ 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 میں اس ٹائم ریلوی سٹیشن پہ انٹر ہو چکا ہوں یہ بالکل اوپوزیٹ ہے میرے بیک سائی پہ جو ہے دیپارچر لانچ ہے اور میں اس ٹائم ریلوی سٹیشن پہ موجود ہوں اس ریلی بیوٹیفل بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ ہے یہاں پہ اچھا یہ ٹرین کا روٹ جو ہے تقریباً تقریباً 450 کلومیٹر جو ہے لمبا ہے یہ ٹرین مکہ سے چلتی ہے اور مدینہ چاکتی ہے ہرمین ریلوی کے کچھ سٹیشن ہیں جیسے کہ مکہ میں ہیں جدہ کے اندر دو سٹیشن ہیں ایک جدہ کے اندر سلمانیا میں ہیں اور دوسرا جدہ میں ائرپورٹ کے اوپر ہے ائرپورٹ والا جو ریلوی سٹیشن ہے یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیسنجرز زیادہ تر وہ لوگ جو مختلف کنٹری سے سعودی عربیہ میں آتے ہیں وہ ائرپورٹ سے ہی ریلوی پر ٹرانسفر ہو جائیں اور مکہ جا سکیں یا یہاں سے مدینہ جا سکیں ایک قویسٹن جو زیادہ تر لوگ جو ہے مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ائرلائن کے اوپر دو یا تین بیگز اللہ ہوتے ہیں پتھ وینٹ کمس ٹو ریلوی یہاں پر جب ٹکٹ بائی کرتے ہیں تو دے مینشن اٹ کے صرف ون بیگ کر سکتے ہیں اور موضوعاں کے طریقوں میں قرقت مزار ہوتے ہیں مکہ اور مدینہ جانے کے لیے یہاں پر سائنجیز لگائے گئے ہیں اس وجہ سے ہی کیونکہ یہاں پر ٹرین کے الیدہ پلیٹ فرم ہیں مکہ اور مدینہ کے سوے مکہ کے پیٹ فرم سے مکہ جانے کے جانے کے لیے ہے اسے ہیں کہ کوپرستشن سے اگرام کرتا ہے اسے ہمیں گے گا ہمیں گے ڈاک ہوں سوٹ سکتا ہے ہم نیچے پیٹ فورم پہ چلتے ہیں پیٹ فورم پہ چلتے ہیں اور ہمیں گے ہمیں گے میں پیٹ فورم ٹو پہ ملجود ہوں اور ٹرین پیٹ فورم پہ مکہ ٹرین کا دپارچہ ٹائم ہے مجھے ہمارا ہے چلیں آئیں ٹرین کو دیکھتے ہیں کیسی ہے ہاں انترسنی ہے میں اس ٹرین کے اندر موجود ہوں بہت ہی ماشاءاللہ میں ایکانومی کلاس لیکن ماشاءاللہ ان کی سیٹس کلی کلی سی سیٹس اور آپ کو بلکل بھی کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی اور انہاں روڈ تقریباً چار سیٹس ہیں تو اس ویڈی کمفرٹیبل اور تھوڑا سا ٹائم سے جلدی آگیاں اور ویٹ کر رہا ہوں چلیں آئیں جنتی دیر ابھی دس پرنہ میں ٹرین میں رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا کے فسیلٹیز موجود ہیں ٹرین کے اندر بیگز رکھنے کے لئے ریکز بنائے گئے ہیں کافی جگہ یہاں پر موجود ہیں بیگز رکھنے کے لئے اپنے بیگز رکھنے کے لئے اور اس کے علاوہ سیٹس کے اوپر بھی بیگز رکھنے کی جگہ موجود ہیں اندر کا محول اتنا کزی کزی سا محول ہوا ہے کہ ابھی ٹرین چلنے سے پہلے ہی نید آنا پہلے ہاظ مہول ہو چاہا کہ ٹرین گا ٹرین گا ٹرین گا ٹرین گا ٹرین گا ٹرین گا معکاو سنوے مکہ سطح ضرر مددی ایک سچا بھی جب آبیتا ہے مشھاہ اللہ ہمی برہنہیں ٹریونرہ دین ہے لیکن آپ ایسی طرح شہر مدد ہے کیفتینی کے بچے ائی سن ورہ وہتا ہے اپنے کا بھی سب ہے جو سازد و قلب خالقہ ٹرین ہی چند مکہ جانتے ہیں ہمی بیرہ باشتے ہیں مکہ سن رایلے وقت آردتiyار ان میں سب سے زیادہ خوبصوری ریلوی سٹیشن ہے جی تو اب ہمکہ پہنچکے ہیں انہوں نے اس میرے دنیا اور یہ ریلوی سٹیشن تقریباً 5 ملین پیپل آنوی جو ہے وہ یہاں پہ وزیٹ کرتے ہیں اور اس ریلوی سٹیشن کو جوز کرتے ہیں یہ ہے ایک اندر چلتے ہیں ماشاءاللہ سالیں آئے اندر چلتے ہیں اور اور پورے سٹیشن کو اس دارہ وزیٹ کرتے ہیں یہاں کی ایک سب سے کمفٹیبل بات یہ بھی ہے کہ ایک تو ٹرولیز لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ کے آز بیکس وغیرہ ساتے ہیں اور اس کے علاوہ ویلچیئرز بھی موجود ہیں so that's really something good ہے جی تو اب پلیٹ فرم سے ہم یہ الیویٹرز لے کے اوپر گراؤنگ فرور پہ جو ہے ریلویس سٹیشن میں انٹر ہوں گے جی تو یہاں پہ فسیلٹی اویلیبل ہے ٹیکسی کی بھی اور حرم شٹل سرویس کے بھی یہاں پہ ریلویس سٹیشن کے اوپر یہ دونوں پسیلٹیز آویلیبل ہیں تو چلے آئیں ہم ٹرائے کریں گے حرم شٹل کو let's move towards that اس ریلویس سٹیشن تو واقعی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے کاف شاپس بھی ہیں اس کے علاوہ دنوب کی سپر مارکٹ بھی ہے یہاں پہ یہاں الیویٹر سے جو ہے نیچے کی طرف جائیں گے جناب ان کے گراؤنڈ فلور پہ سو ٹرین سے جس جگہ پہ ہم نے آرائیف یہ تھا اس سے ایک لابل دون اب ہم جا رہے ہیں اور سو ٹرین سے جو ٹرین سے با ہے موسیقی موسیقی میں اس ٹائم باہر ہاں ان کے پارکنگ ایریے میں آچکا کہ ہوں اس ٹیشن کے میں پر ایک ایلیویٹر اور مجھے اپ جانا ہے تاکہ میں حرم شیٹل سرمیس پر پہلوں ساکو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے ہیں جی تو میں اس ٹائم آچکا ہوں ریلوے اس ٹیشن کے فرست فلور پہ تین بسیز کھڑی ہیں جو سیدھا حرم ہی جاتی ہیں so we will take any of it یہاں سے جو شتل ہے وہ ہمیں پلکی ہے حرم کی شتل from the railway station it was very easy یہاں میں بہت سارے ایسے لوگز ہیں جن کے پاس 3-4 بیگز بھی ہیں اگر آپ چار پلک بیگز بھی لکھر آرہے ہیں you can easily move here سیدھا آپ کو یہ بس مسجد حرم کے سامنے اپنا رہے گا سالے اپنا سفر continue کرتے ہیں this is the point جہاں پہ ہمیں اس شتل نے اتا رہا ہے ریلوے سٹیشن سے لے کے مسجد حرم کے بلکل فرانٹ پہ نام سے آپ کے پاس جو ہے ڈیسٹاپ بکنگ کی آپشن بھی آجائے گی اور ڈوسری جو ہے گوگل پلے پہ آپ جو ہے اس کی اپلیکیشن بھی ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں تو میں اپلیکیشن کی طرف جاتا ہوں اور اپلیکیشن کو ایچ 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 آر ٹرین کی اپلیکیشن اسٹال کرتا ہوں اچھا جی اب یہ اپلیکیشن جب میں نے اوپن کیا تو یہاں بھی میں نے راون ٹرپ پلے کیا اور اس کے بعد جو ہے فرام جدہ ائرپورٹ اس آپ دیکھئے گا کہ ایٹ پورٹ جدہ آپ انٹر کر رہے ہیں اور دوسری طرف میں نے مکہ انٹر کیا اس کے بعد ایل سلیکٹ دیٹس سو ریندملی میں سلیکٹ کر لیتا ہوں کوئی بھی دیٹس یہاں پہ وارننگ آئے گی کہ صرف مسلم جو ہے وہ مکہ کا ریلوی سیشن یوز کر سکتے ہیں اچھا جی آپ یہاں پہ پیسنجرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سپیشل جو ہے پیسنٹی بھی چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں بیگیج اس بیری اپورٹن بیگیج کا سائز یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ٹونٹی فائی کیجی کے ویٹ تک اس سائز کے بیگ جو ہے آپ کیری کر سکتے ہیں پلس ہینڈ کیری اچھا اس کے اندر پورے دن میں کئی جو ہے ٹرینز جا رہی ہیں ائرپورٹ سے ایٹ ایم ہے ٹین ایم ہے پھر تھری پی ایم ہے فائف پی ایم ہے سو اس کے اوپر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ کو سوٹ کرتی ہے اور واپسی کیٹ بھی لیے آپ کے پاس کافی اپشنز ہوتی ہے ایکانومی میں بھی ہیں اور بزنس میں بھی سو میں نے اپنی سلیکشن کیا ہے آگے میں سیٹ سلیکشن پہ آگیا ہوں سیٹ سلیکشن کے اوپر آپ کوئی بھی سیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک سینٹر ٹیبلز والی بھی ہیں 136 137 تو اگر آپ فور پیپل ٹریول کریں تو اکھٹیں آپ یہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اوپر سے کوچ بھی اپنی چینج کر سکتے ہیں جو بھی میں نے کوچ 009 رکھی ہے اب یہاں پہ میں اپنی ڈیٹیل ایڈ کروں گا کونٹیکٹ نمبر بغیرہ کون سا کنٹری ہے کیونکہ مجھے میرے نمبر پہ میسیج کریں گے اور اپنا نیم فیملی نیم دیٹ آف برث جنڈر اور اپنی جو بھی پرسنل ڈیٹیلز نیچٹیل تھی اور ایکسپائری ڈیٹ آف پاسپورٹ یہ ساری انفرمیشن میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گا آپ کی ٹکٹ کے اوپر بس ایک بارکوڈ آئے گا اور اس کے اوپر آپ کی ساری ڈیٹیلز رہے وہ انٹر ہوں گی لاس میں یہاں پہ ٹوٹل ٹکٹ کی پرائز ہے جاتی ہے آئیکن پیڈ سو دا ویزا کارڈ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ساری میں دوبارہ سے انفرمیشن بھی چیک کر سکتا ہوں آفٹر دا پیمنٹ آپ کو اس طرح کی ٹکٹ جو ہے آپ کے ایمیل پہ آ جائے گی جس پہ بارکوڈ پرنٹ ہوگا میں اپنے اگلے بھی لاغ میں کور کروں گا ویریس قسم کی جو ہیں بجٹ ہوتل آپشنز نیر مسجد الحرام جس میں ٹو ہنڈرٹ ٹو ٹو فٹی ریال کے اندر جو رومز مسجد حرام کے قریب اویلیبل ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تینکیو